اسلام علیکم چودری کاسمیٹک چینل کے ساتھ میں ہوں عبیلتیف امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو فیرن لولی کے حوالے سے ہے فیرن لولی آپ یوز کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں آپ نے فیرن لولی لگائی چار پانچ گھنٹے کے لیے لگائی فیس واش کیا اتار دیا ایک وینچنگ کریم آپ نے لگائی جب تک لگی ہوئی ہے وائٹ کاسٹ دیا اور آپ نے فیس واش کر دیا اس کو اتار دیا کوئی فائدہ نہیں اس نے کیا آپ کو آج فیرن لولی کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایک تو یہ اریجنل کون سی ہے اور فیک کون سی ہے اور دوسرا آپ نے فیرن لولی میں کیا ڈالنا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو فائدہ ہو ایک ٹریٹمنٹ بن جائے آپ کا کہ آپ کو وائٹننگ ایفیکٹ بھی دے اور آپ کو اگر چھانیاں وغیرہ نشان وغیرہ ان کے لیے بھی بیسٹ ہو کہ آپ فیرن لولی لگائیں آپ کو فائدہ ہو فیرن لولی سے بھی آپ ایسا کام لے لیں جو کسی کو پتہ ہی نہ ہو آج تک یہ فیرن لولی بھی میں نے اس لیے پکڑی ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ یوز ہونے والی کریم فیرن لولی ہی ہے تو فیرن لولی کو آپ لگاؤ ایزا ٹریٹمنٹ لگاؤ کہ آپ لگاؤیں اس کا فائدہ ہو آپ کو آپ کی سکین میں جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو تو یہ تین چار چیزیں ہیں جن کو آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر جس کے ساتھ آپ کو رزلٹ اچھا ملے گا ایک تو سب سے پہلے جب آپ نے فیرن لولی پرچیز کرنی ہے یہ اس کی نئی پیکنگ ہے یہ آپ دیکھ لیں اس پہ مینشن بھی ہے فیرن لولی گلو اینڈ لولی کے نام سے ہے ایڈوانس ملٹی ویٹائمنٹ سیرم ان کریم یہ سیرم بھی ایڈ ہے اس میں کریم میں یہ اوریجنل کی پہچان ہے اور سب سے بڑی مشانی جب آپ نے اس کو پرچیز کرنا ہے اس کے اوپر کمپنی کی ریٹیل پرنٹ ہوتی ہے یہ فور ہنڈر کی کریم ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی پیکنگ آپ نے چیک کرنی ہے اس کو کھولنا ہے کھول کے جب آپ نے اس کو اندر سے اس کو اپن کرنا ہے یہ سیلڈ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ بالکل سیلڈ ہوگی یہ فریش پیکنگ ہونی چاہیے یہ اوریجنل کی پہچان ہے آپ نے یہی والی پرچیز کرنی ہے اور اس میں تین سائز آتے ہیں میں آپ کو سائز بھی بتا دیتا ہوں یہ سب سے بڑا سائز جا رہا ہے یہ فور ہنڈر کا ہے اس سے چھوٹے سائز میں جو کریم ہے وہ تین سو بیس روپے کی ہے اور سب سے چھوٹا سائز جو ہے وہ ٹو ہنڈر کی ہے اب یہ کریم آپ نے فیرن لولی لے لی پرچیز کر لی اس کو اب آپ نے سمپل نہیں یوز کرنا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سکین ڈرائے ہے تو آپ نے فیرن لولی لگانی ہے کیونکہ یہ پہلے سے ڈرائے ہوتی ہے تو اس میں آپ موسٹر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین تھوڑی سی موسٹر کرے آپ کی سکین میں گلو آئے تو آپ نے اس میں ملٹی ویٹامن جو ہے یہ ویٹامن ای اور وائٹننگ کے جو سیرم ہوتے ہیں یہ آپ نے دو تین ایڈ کر دیمیں یہ آپ ایک کام کریں جب آپ نے اس کو لگانا ہے ایک سیرم اس میں سے نکال لیں اس کو مکس کریں اور اس کو آپ فیس پر لگا لیں اس کا صحیح یہ ہے کہ آپ کے فیس میں گلو آ جائے گی اور دوسرا جو ڈرائنس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جو پیچز وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے فیس پہ دانوں کے نشان ہیں اور وہ آپ نے ٹھیک کرنے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس ایک بڑی زبردست چیز ہے یہ کریزما کی ویٹامن سی جیل ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کوجی کریم کے اندر جو جیل نکلتی ہے وہ والی ہے یہ ویٹامن سی کا ساشے ہے اس کو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑی سی فیرن لولی لی اس میں آپ نے تھوڑا سا یہ نکال کے اس کو مکس کیا اور اس کو اپنے فیس پہ پلائی کر لی اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک آپ کی ٹریٹمنٹ بن جائے گی کہ آپ کو ایک فائدہ ہوگا اس کا اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو نشان وغیرہ ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہوں گے یہ آپ کو بڑے اچھے مشورے اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے یہ بیس سال کا ایکسپیرنس ہے تو یہ میں اپنا ایکسپیرنس جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی چیز آپ یوز کرتے ہیں اس کو بے فائدہ یوز نہ کرو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ فائدہ لو سمپل چیز یوز کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں آپ نے وینچنگ کریم لگانی ہے کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کا وینچنگ کریم میں آپ کوئی چیز ایڈ کر لیں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کو اس کے ساتھ بہتر نتائج ملیں گے اسی طرح ایک چیز اور ہے کہ آپ کے پاس یہ گلوپا ٹون ہے آپ نے اگر تھوڑا سا وائٹنگ کارز دینی ہے کہ آپ نے کلر فیر کرنا ہے میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری اس میں ڈال دیں آپ تھوڑی سی فیرن لبلی لیں تھوڑی سی اس میں سے گلوپا ٹون لیں اس کو آپ نائٹ میں یوز کر لیں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیرائیڈ کے بغیر ہوتی ہے اس میں اگر آپ گلوپا ٹون ڈالیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا آپ نائٹ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے تھوڑی سی گلوپا ٹون لی تھوڑی سی آپ نے فیرن لبلی لی اس کو مکس کیا اس کو ایزا نائٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈے میں اگر لگانی ہے اس کے ساتھ یہ ہوگا کریم بھی تھوڑی سی اور یہ مکس کرicer یہ ہے کہ آپ نے اس کو لگا کے کچن وغیرہ میں نہیں جانا یعنی کہ گرمی میں باہر دورپ میں نہیں جانا کیونکہ یہ تھوڑا سا اس میں سٹیرائیڈ ہوتا ہے اس کو آپ نائٹ میں لگا لیں اگر آپ نے وائٹنگ کاس دینی ہے تو آپ اس کو نائٹ میں لگائیں باقی آپ اس کو ڈے میں بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نائٹ میں اس کو جل کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تب بھی لگا سکتے ہیں مطلب کہ فیر لی لگانی ہے تو کچھ ساتھ دال لو تو فائدہ ہوگا سمپل کوئی فائدہ نہیں ہے سمپل آپ ایزا پینچن کریم کے طور پر ہی یوز کا سکتے ہیں اس کو فائدہ نہیں لے سکتے اس سے تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ کر کے اس کو یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا عزت ملے گا مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے اور فیرن لیولی سے بہت اچھا کام لیں گے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اس کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ سب کا فائدہ ہو اور اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ